بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے بڑا ایک انوکھا کیس تھا سندھ آئی کورٹ میں اور ایک درخواست گزار تھا وہ سندھ آئی کورٹ میں جاتا ہے اور وہاں جا کر بطور ایویڈنس عدالت کو یہ بتاتا ہے سندھ آئی کورٹ کے جسٹس کو کہ جنات نے مجھے بتایا ہے کہ میرا لا پتہ بھائی اس جگہ پر موجود ہے اور عدالت حقہ بکر رہ گی تو عدالت نے کہا بھی اگر ایسی پتہ چلنا ہے جو پھر سارے کیسز ان کو دے دیتے ہیں سارے کیسز یہی حل کر کے دیں گے کیونکہ ان کے پاس تو بڑی پاور ہے بڑی دلچسپ قسم کی سماعت ہے جو میں ایک ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اور پھر عدالت نے حکم بھی جاری کیا ہے بقیدہ اس کے ثبوت کی بنیاب پر حکم بھی جاری کیا ہے لیکن اس سے پہلے ایک اور معاملہ ہے جو ڈسکس کرنا بڑا ضروری ہے اور وہ ان طلبہ تنظیموں کا کردار ہے آج آپ نے دیکھا ہوگا میڈیا پر بھی دو طلبہ تنظیم میں ہیں ایک اسلامی جمعیت طلبہ ہے آپ جانتے ہیں جماعت اسلامی کا طلبہ ونگ ہے اور وہ ایک بدنامے زمانہ بدقسمتی ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو اصلاح کی بات کرتے تھے یہ وہ لوگ تھے جو ایڈوکیشن کی بات کرتے تھے اور آج سوائے لڑائی جھگڑے کے اور کوئی کام نہیں ہے اور میں حیران ہوتا ہوں کہ پنجاب یونسٹری میں آج بھی ایسے حالات ہیں پنجاب یونسٹری میں آج بھی ان کو اجازت ملتی ہے کہ وہ گھنڈا گردی کریں یا بدماشی کریں وی سی گرانڈ کے باہر آج ایک اور طلبہ تنظیم ہے پروگریسیو کے نام سے وہ کوئی اپنا سٹڈی سرکل کر رہی تھی اور کیونکہ یہ تنظیم ہے جمعیت جمعیت نہیں چاہتی کہ وہاں پر کوئی اور طلبہ تنظیم کام کرے انہوں نے وہاں پر حملہ کیا اور اس حملے میں اتنا بڑا حملہ تھا کہ پورا جو گرانڈ ہے وی سی گرانڈ وہ ایک جو ہے وہ میدان جنگ بن گیا دو جو دوسری طلبہ تنظیم تھی دو اس کے جو سٹوڈنٹ سے وہ زخمی ہو گیا اور ان کو ہسپیٹل لے جائے گیا اس کے بعد جو سیکیورٹی تھی انہوں نے آئے اور آ کر انہوں نے معاملہ ختم کروایا اور اس کے بعد مقدمہ درج بھی ہوا اور کیا ہوگا پہلے بھی مقدمہ درج ہوتے ہیں میں صرف ایک بات سوچتا ہوں سٹوڈنٹس یونین کے جب ہم بات کرتے ہیں ماضی میں سٹوڈنٹس یونین نے پاکستان کو سیاسی جو جماعتیں ہیں ان کو سیاسی قیادت بھی دی یہ بڑا ایک اچھا کردار تھا اور یہ بڑی اصلاح پسند جماعتیں ہوا کرتی تھیں یا طلبہ تنظیمیں اور ان کا بڑا پروڈیکٹو قسم کا اور ایک کریٹو قسم کا ان کا ایجنڈا ہوتا تھا لیکن اب ایک عرصہ ہو گیا سوائے لڑائی جھگڑے کے اور انہوں نے جو بھی ایک یونیورسٹی ہے یا ایک ادارہ ہے اس کو یہ اپنی کل کائنات سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر جو قبضہ ہے وہ صرف انہی کا ہے کوئی اور طلبہ تنظیم وہاں پر پر نہیں مارے گی یہ صرف جمعیت کی بات نہیں کہا رہا ایم ایس ایف ہے پی ایس ایف ہے ایٹی آئی ہے مختلف طلبہ تنظیمیں رہی ہیں اور وہ کسی نے کسی ادارے پر قبضہ کیا ہوئے وہاں ان کی جارہ داری ہے وہاں کوئی اور طلبہ تنظیم کام نہیں کر سکتی پنجاب یوسکی میں کوئی اور نہیں کر سکتی جمعیت کے علاوہ تو میں اس پر ایک تو جمعیت کے جو ہمارے بھائی ہیں ان سے ضرور گزارش کروں گا کہ آپ حالہ چینج ہو چکے ہیں اب وہ غنڈا گردی نہیں چلتی آپ اپنا جو آپ کا ایک اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اصلاح کرنا چاہتے ہیں یا نوجوانوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو پوزیٹیو کام کریں لیکن یہ جو غنڈا گردی اور یہ بدماشی ہے جب آپ اسلامی جمعیت طلبہ کہتے ہیں تو اس سے آپ مذہب کو بدنام کر رہے ہیں تو خدا کے لئے ان چیزوں کو چھوڑنا ہوگا اور میں حیران ہوں ہماری پنجاب یوسکی کا کہ پاکستان کی اتنی بڑی یوسکی اور آج تک ان سے ایک طلبہ تنظیم نہیں پکڑی گئی یا ان کے خلاف کاروائی نہیں ہوئی یا ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا گیا یہ وہی طلبہ تنظیم ہے جس نے عمران خان پر بھی حملہ کیا تھا جب عمران خان پر پنجاب یوسکی آئے تھے تو کیوں ان کے خلاف کاروائی نہیں ہوئی اور کیوں ان کو اجازت ملی ہوئی ہے کہ یہ جو چاہیں وہاں پر کریں تو یہ پنجاب یوسکی کو بھی اور آپ خدا کے لئے ہماری پنجاب حکومت کو بھی اور گورنر پنجاب ہمارے جو ہیں چودری سرور صاحب آپ اب جو ہے وہ یوسکیوں کو ہیڈ کرتے ہیں تو خدا کے لئے ان معاملات پر توجہ دیں اگر آج بھی پنجاب یوسکی میں پڑھنے والا سٹوڈنٹ خوف میں پڑھے گا تو پھر آپ کون سی تبدیلی آئی ہے اور پھر کون سا کام ہوا تو اس کے اوپر ضرور آپ کو دیکھنا ہوگا دوسری طرف جو سندھائی کورٹ میں آج ایک کیس کی سماعتی لاپتہ شہریوں کی اس میں ایک درخواست گزار عدالت میں پیش ہوئے ہیں درخواست گزار نے عدالت سے کہا کہ جنات نے بتایا ہے کہ میرا جو لاپتہ بھائی ہے وہ ملیر جیل میں ہے جب یہ بات ہوئی تو عدالت ایک دفعہ تو سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے عدالت نے دوبارہ استفسار کیا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں تو اس نے دوبارہ اپنی بات کو دھورایا تو عدالت نے جنات کی مبینہ مخبری کی جو دلچسپ صورتحال ہے وہ پیدا ہو گئی لاپتہ افراد کی باہیابی سے مترک کیس تھا اور سماعت کے دوران تفتیشی افسر نے بتایا کہ لاپتہ شہری عثمان غنی کے گھر والوں کا اصرار تھا کہ وہ ملیر جیل میں ہے جیل حکام سے تصدیق کی تو بتایا گیا کہ عثمان وہاں پر نہیں ہے عدالت نے استفسار کیا کہ گھر والوں کو کس نے بتایا کہ عثمان ملیر جیل میں ہے تفتیشی افسر نے بتایا کہ وہ کہتے ہیں کہ انہیں جنات نے بتایا ہے کہ عثمان غنی ملیر جیل میں ہے عدالت میں مجود عثمان غنی کے بھائی سے پوچھا گیا تو اس نے انکشاف کیا کہ ہنجی جنات سے تعلق رکھنے والے ایک عامل نے بتایا ہے کہ آپ کا بھائی عثمان غنی ملیر جیل میں ہے اور بیرک نمبر نو ہے وہ اس میں ہے اور آپ وہاں سے اس کو لے سکتے ہیں عثمان غنی کے بھائی نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ جنات اس کے ساتھ بھی رہتے ہیں عثمان غنی کے بھائی کے ساتھ اس نے کہا کہ میرے ساتھ بھی جنات رہتے ہیں اور انہوں نے اسے بھی یہی بتایا ہے کہ عثمان غنی ملیر جیل میں ہے اور بیرک نمبر نو میں وہ اس وقت موجود ہے تو عدالت نے رینجرز پروسیکیوٹر سے مقالمہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ تو بڑے کام کے لوگ آپ کو مل گئے ہیں یہاں تو پھر اگر آپ ان لوگوں کی مدد سے آپ سارے کیسی حل کر لیں گے آپ کا تو مسئلی ختم ہو گیا آپ کا تو جو پریشانی تھی وہی ختم ہو گئی اور آپ کو دیگر لاپتہ شہریوں کے تلاش کے لیے بھی جنات رکھنے والے لوگوں سے مدد لینی چاہیے اور اس کا مطلب ہے یہ تو مسائل حل ہو جائیں گے پھر پوری عدالت میں اس پر خیر کہکہ بھی لگا عدالت نے جو اس کا فیصلہ دیا اب ایویڈنس کیا ہے وہ صرف اتنی ایویڈنس ہے کہ جنات نے بتایا ہے کہ عثمان غنی ملیر جیل میں ہے اور تفتیشی افسر عدالت کو بتا رہے ہیں ادارہ عدالت کو بتا رہے ہیں کہ ہم نے ملیر جیل میں پتا کیا ہے ملیر جیل میں عثمان غنی موجود نہیں ہے عدالت نے جنات کی گواہی کو اور ابھی جنات کی تو ڈیریکٹ گواہی نہیں آئی وہ جو شخص ہے جو الیج کر رہا ہے جنات کی گواہی کے حوالے سے وہ جو ہے وہ اس کو تسلیم کرتے ہوئے سندھ آئی کورٹ کے جسٹس نے حکم جاری کیا ہے کہ عثمان غنی کے بھائی کو پوری ملیر جیل کا دورہ کروایا جائے ایک ایک قیدی سے اس کو ملوایا جائے اور اگر اس کو اس کا بھائی ملتا ہے تو وہ عدالت کو بتا دے کہ عثمان غنی ملیر جیل میں ہے تو عدالت اس کو دیکھ لے گی عدالت نے اس کیس کی سماعت ایک ماہ کے لئے ملتوی کر دی ہے اور جیل حکام کو یہ حکم جاری کیا ہے کہ آپ اس کے بھائی کا جو دورہ ہے وہ ملیر جیل کا کروائیں اور ایک ایک قیدی سے ملوائیں کیا پتہ اس کو عثمان غنی مل جائے اور عدالت نے صرف سیٹسفیکشن دی عدالت کی اور عدالت یہ چاہتی ہے کہ چلیں اس کے گھر والے پریشان ہے اور اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ ملیر جیل میں ہے تو جا کے یہ اس کو ڈھونڈ لیں تو اب یہ بات یہ ایک طرح کا پریسیڈنٹ بھی بن گیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس طرح کی جو ایویڈنس ہے وہ قابل قبول ہے تو عدالت نے خیر وہ تو جو کچھ بھی تھا وہ مذاہ میں تھا اور وہ ساری جو کاروائی تھی عدالت نے صرف دل رکھنے کے لئے کہ چلیں اگر ان کی سیٹسفیکشن یہ ہوتی ہے کہ یہ ملیر جیل میں جا کے دیکھ لیں تو ان کو اجازت دی جاتی ہے ملیر جیل کے ان کو دورہ کروایا جائے اور وہاں سارے قیدیوں سے یہ ملیں اگر ان کو بیرک نمبر نو میں ان کا بھائی ملتا ہے تو اچھی بات ہے اور یہ اپنے بھائی کو تلاش کر لیں تو اب دیکھتے ہیں کہ ایک ماہ کا عدالت نے ٹائم دیا ہے کیا جنات کو جو عامل شخص بتا رہا ہے اور جو وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ جنات نے بتایا ہے کہ وہ عثمان غنی بیرک نمبر نو میں ہیں آیا وہ بات درست ہے یا غلط ہے کیا اس کے بھائی کو عثمان غنی ملیر جیل میں ملتا ہے نہیں ملتا جو بھی تفصیلات ہوں گی اگلی تاریخ پر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اللہ پاک باکستان کامی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات